آج کا جو ٹوپک ہے وہ تو کافی لیندھی اور ڈیٹیلڈ ہے جس پہ میں نے ارادہ کیا وہ ہے اور انشاءاللہ ویری سون ہم اس پہ ایک سیریز لانچ کریں گے ڈیفرنٹ اپیسوڈز میں جنات الگ ٹوپک ہے شیطان الگ ٹوپک ہے اس کے ٹریپس ایک الگ ٹوپک ہے پھر میجیشنز ایک الگ ٹوپک ہے نیومرالوجی ایسٹرولوجی ایک الگ ٹوپک ہے ایلومناٹی الگ ٹوپک ہے درجال کے اسے بہت گیرہ تعلق ہے وہ الگ ٹوپک ہے تو ہم اس کو سیریز میں پھر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ویڈ ڈریمز این اٹس انٹرپیٹیشنز یہ اور ساتھ ایلومناٹی این فری میسنز تو ایویل آئے یہ سارے ٹوپکس ریلیڈڈ ہیں جو کہ بلیک مائجک جنات ایویل آئے اس میں آتی ہے لیکن ہمارے پاس گھنٹہ ہے ٹھیک ہے اب اس گھنٹے میں ہم کس طرح سے جسٹس کرسے ہیں اس ٹوپک کے ساتھ وہ اللہ ویڈر جانے لیکن میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ جو دس بارہ گھنٹے کی بات اس کو گھنٹے میں سمرائز کرسکوں پوسیبل تو نہیں ہے لیکن کچھ آپ کو گلمس دے دوں ہر چیز کا تاکہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں اور ہم انشاءاللہ ججال ایولا کے بارے بات نہیں کریں آج ہم صرف جنز اور میجک کے بارے بات کریں انشاءاللہ جنات ہم سے پرانے ہیں انسانوں سے پرانے ہیں وہ پہلے اس دنیا پہ تھے جب ہمارا نام و نشان بنی تھا اس دنیا میں انہوں نے دنگا فساد کیا قتل و حارت کیا ان کے پاس فری ویل تھی اللہ تعالیٰ ان کو دی تھی پاورفل کریشن ہے بہت زیادہ اور تو کچھ ان میں سے نیک تھے کچھ بورے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشنوں کو بھیجا اس دنیا میں کہ ان کو فائٹ کرو اور ان کو دھکیلو پیچھے کی طرف آئی لینڈز کی طرف دھکیلتے جاؤ کیونکہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جارہا ہوں اس دنیا میں میں ایک اپنا نائب بھیجنے جارہا ہوں اس دنیا میں اچھا ان فرشتوں میں جو ان کو فائٹ کرنے اور دھکیلنے کیلئے آئے ایک اور شخص بھی تھا جو کہ بہت نیک پرہزگار عبادت گزار تھا جو کہ انہوں میں انہی میں سے تھا جنات میں سے جس کا نام ابلیز تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو سٹیٹس کی وجہ سے اس کو مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ درجہ دیا ہوا تھا کیونکہ اگر کوئی شخص جس کو فری ویل مل گئی ہے اور وہ عبادت گزار تو فرشتوں سے بھی وہ اوپر بڑھ جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہوں میں بڑھتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بدکی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے یہ لوگ جو انسان جو گناہوں میں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں قرآن کہتا ہے بل ہم عضل جانوروں سے بھی بدتا رہے ٹھیک ہے تو اگر انسان یا جنات اگر عبادت گزار رہے ہیں تو فرشتوں سے اوپر بڑھنا جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں تو فرشت ابلیس بہت نیک تھا عبادت گزار سجدے کرتا عبادت کرتا اللہ کے حمد و سنا بیان کرتا تو یہ ان میں تھا تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ میں خلیفہ بنانے جاروں تو تم لوگ پیسے ہو جاؤ جنات کو اور ان کو دھکیلہ فرشتوں نے توڑز آئیلنڈز اور جنگلز اور بہرن پلیسز تو شیطان نے سوچا کہ مخلوقیں تو دو ہیں ایک جنات ہے جن کو فری مل فل ہے اور ایک فرشتے ہیں جنات میں تو میں نے حال دیکھ لیا ہے نہ کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جس کو آثورٹی مل سکے فرشتوں کو بس فری مل نہیں ہے وہ تو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو بچہ کون ایک میں ہی بچتا ہوں جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنا کے پھیجیں گے جس کو اپنا اپوائنٹڈ جو بادشاہ ہوگا جو سلطنت جس کو ملے گی کوئی سلیبرٹیز نا فوٹبال کے سلیبرٹیز یا موویز میں ہولیوڈ بولیوڈ میں جو کہ ٹاپ پہ رہے نا جیسے فوٹبال میں فارزمبر رنالڈو اور نیمار ہے یا رنالڈو اور میسی ہے انہوں نے ایک بڑا ٹائم سٹیج پہ کٹھے گزارا ہے ان میں سے بھی کمپیٹیشن لگا رہا ہے امیجن کریں ایک فوٹبالر جو کہ بیچ فوٹبالر ہے پورے دنیا سے متفق ہے کہ he is the best فوٹبالر اور وہ اس ٹائٹل کو دس پندرہ سال انجوئے کر رہے ہیں کیا اس کو فیلنگ آتی ہے لیکن ابلیس اس ٹائٹل کو عرصوں سے انجوئے کر رہا تھا اس کو کوئی میچ نہیں تھا اس کوئی ساتھ ہی نہیں تھا so now he thought in his mind کہ وہ جو خلیفہ ہوگا اللہ کا وہ میں ہوگا ہوتا کیا ہے تو کٹ دا سوڑی شاٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مٹی کا پتلہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھن کھناتے ہیں مٹی کا اور تمام ملائکہ کو بولتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو اب ابلیس پھر کے سامنے کھڑا ہے اور اس میں اپنی روح دالتے ہیں تو ملائکہ تمام کے تمام اللہ کے حکم کا سجدہ میں گھر جاتے ہیں یہ کھڑ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا اللہ تاز جد اذ امرتق تو کیا کہتا ہے جیلسی کی ویسے نا کہ یہ کہاں سے آگیا کل کا بچہ وہ نا کہ جمع جمع بھی اس کو آٹھ دن نہیں ہوئے اور یہ خلیفہ بننے جا رہا ہے وہ حق تو میرا تھا کیونکہ اس کی نیت چلک نہیں تھی وہ عبادت اس لئے کرتا ہے کہ مجھے سٹائٹس مقام ملے وہ خالص اللہ کی رضا کے لئے نہیں کہا رہا تھا اور تقبر اس میں آگیا تھا یہ بات کی ویسے تو کہا کہ خیر منہو میں بہتر ہوں سے خلقتنی میں نار و خلقتنی میں تین مجھے تنہیں آگ سے پیدا کیا اس کو میٹی سے پیدا کیا اس نے اسیوم کیا کہ آگ میٹی سے بہتر ہے جیسے ہم بھی انسان آج کل بہت کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ جو لاز جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہیں اللہ کے دیوائن لوز سے یا جو لوز ویسٹ میں پروائیڈ کی ہیں وہ بہتر ہے شریعت سے یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے رادر جو اللہ نے حکم دی ہے اس سے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہر ایزمشن ٹھیک نہیں ہوتی یہ بلیس کی سٹوریاں میں سکھاتی ہے تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور اس نے پھر کچھ وعدے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے محلت دے دیں قیامت کی دن تک اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار اور فاسق اور فاجر کی بھی دعا قبول کر لی اللہ اتنے دعا قبول کرنے والے ہیں اور کہا کہ انکا من المنظرین تم ان لوگوں میں سے ہو تم ان میں سے ہو جن کو محلت دی گئی بہت سارے لوگوں کو محلت دی گئی ہے جیسے ابلیس ہے جیسے دجال ہے وہ زندہ ہیں لیکن انبی تک محلت دی گئی ہے تو اس نے پھر وعدے کی ہے میں ان کی آگست سے آوں گا یا اللہ مجھے اس کی میں سے گمراہ کیا نا اب اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا اس کا بلیم تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا آپ نے بنایا تو مطلب آپ نے مجھے گمراہ کیا اس کا یہ کلیم تھا تو آپ دیکھئے کہ میں اس کے نسلوں ساتھ کیا کرتا ہوں آدم کے ساتھ اور اس کے نسلوں کے ساتھ میں ان کے آگے سے آوں گا پیچھے سے آوں گا دائیں سے آوں گا بائیں سے آوں گا مطلب ہر ٹائم ایفرٹ کروں گا کہ میں ان کو تباہ برباد کر دوں ان کو براہ کر دوں اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے جو شک شکر نہیں کرتا نا لائف میں وہ یہ جان لے کہ وہ ابلیس کی ٹریک پر چل رہا ہے لیکن جو شکر کرنے والا ہے وہ یہ جان لے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بچا کے رکھا ہے اور شکر کیا ہے شکر ایک تو زبان سے شکر ہے لیکن شکر کا جو سب سے افضل ترین شکر ہے وہ کیا ہے اپنے اعمال سے شکر کرنا جو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکری کا وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِ یا اللہ میری مدد کر زکر کرنے میں دیرا بہترین ذکر کیا ہے اللہ کا شکر اور بہترین شکر قسم کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا تو لِمز سے شکر دا کرنا سجدِ نماز ہی اللہ صلح کی آواز آرہی ہے ایک بندہ بیشے تصویر ہے الحمدللہ 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 لیکن نماز پہ نہیں جا رہا یہ شکر بزار نہیں ہے بلکہ نشکروں میں سے آئی ہے تو اس نے وعدے کر دی ہے اب اس کا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے ابلیس کا جو کہ جنات میں سے ہے وہ جیلیسی اور ہیٹریٹ کا معاملہ ہے اور جنات میں سب سے پرانا جو شخص ابلیس ہے کیونکہ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں ان کی وفات بھی ہوتی ہے اور جیسے ہماری ساٹھ سترسے سال عمر ہے ان کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے جنات کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے ہم کے بارے ہم بات کریں گے تو ابلیس کیونکہ اس کو ملہ دیوی ہے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے وہ سب سے پہلا مطلب سب سے لانگ مطلب سب سے لمبی جو ایج ہے جنات میں سے کسی کی تو ابلیس کی ہے وہ اب وہ اس نے ٹھانی بھی ہے اور اس کا گروپ بھی ہے اس کے پیروکار بھی ہیں جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں تین درقی مخلوقیں ہیں دیکھیں فرشتہ انسان اور جنات شیطان کی مخلوق نہیں ہے there is no fourth مخلوق ہے شیطان شیطان نے characteristic ہے کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ شخص شیطان ہے شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے جنات میں سے ابلیس کی طرح کے انسانوں میں سے فرعون قارون حامان ٹائپ کے لوگ اور جو آج کل ہیں جے زی لیڈی گاغا اور ان کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ شیطانوں میں سے ہیں جو کہ شیطان کے حضب شیطان میں سے ہیں یہ لوگ جو کہ گمراہی میں لوگوں کو جو کہ اس کے انبیسیڈرز ہیں اور ہم شاید ٹائم میں تو بات کر رہے ہیں کہ جب لوگوں میں کچھ خواتین میں جب جن حاضر وہ ان پر روکیا پڑا گیا تو انہوں نے کہا آئے ورشپ مائی لارڈ ٹھیک ہے اس جن نے کہا اور اس نے لارڈ کس کو کہا ابلیس کو اور کہا کہ جو اس کے بڑے بڑے سولجرز ہیں ہم اس کو ہی ورشپ کرتے ہیں اور سولجرز کے نام لیے یہ پاپ روک میزیشنز جے زی اور لیڈی گاغا اور ان کے دیز گارہ سیڈنیسٹ میجیشنز خیر یہ ایک الگ سو ٹوپک ہے how music is involved into magic کتنا ہیوی انفلونسز کا magic پہ ٹھیک ہے تو یہ تو جنات بسیکلی کس سے پیدا کیا گیا ہے آگ سے اور قرآن کیا کہتا ہے وَخَلَقَلْ جَائَنَّ مِمَارِجِ مِنَّار کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اب جنات سمجھ لیتا ہے جنات ان کی لمبی عمر ہے ان کے ہمارے تو بچے چار پانچ چھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے ہزاروں جدد بچے ہوتے ہیں many kids ٹھیک ہے لمبی زندگی اور بہت بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کی فیملیز ہوتی ہیں یہ language بولتے ہیں جدر ہوتے ہیں ان کے language بولتے ہیں پاکستان میں ہے تو اردو پنجاب ہے تو پنجابی انگلینڈ میں تو انگلینڈ بول رہا ہوتے ہیں اگر آئرلینڈ کہتا ہے وہ آئرش بول رہا تھا تو وہ different عرب کہتا ہے وہ عربی بول رہا اس کو اردو نہیں آتی اکثر راکی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جن ہے اردو بول رہا ہوتے ہیں اخر جدو واللہ اخر جدو واللہ نکل اللہ کے دشمن اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ تو آپ کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تو لیکن قرآن جس جن بھی پڑھا جائے گا اس کو effect کرے گا اس کو تکلیف پہنچائے گا تو یہ different languages جو ہے نا یہ بولتے ہیں اسی طرح سے یہودی جن بھی ہیں عیسائی جن بھی ہیں ملہد جن بھی ہیں ایتیسٹ بھی ہیں ٹھیک ہے مسلم جن بھی ہیں اور سب سے پہلے جو جنات کا طبقہ تھا جو کہ اس امت کا مسلمان ہوا تھا تو وہ طبقہ ہے جبکہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائیس باب سے بھی قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کہ ہم نے ایک عجیب قلام سنا اور وہ ایمان لیا اس کے دعوت دینے شروع کر دی تو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مسلمان جنات جو ہوتے ہیں وہ پاکستر جگہوں پہ رہتے ہیں مساجد میں اچھی جگہوں پہ ویسے جنرلی جنات جو ہیں وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں جو ٹھیک جنات ہے وہ لوگوں سے پنگی لینا نہیں چاہتے ٹھیک ہے لیکن جو شریر جنات ہیں وہ انسانوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں اور ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں گے ان کا کھانا کیا ہے اللہ کے نبی کے پاس جنات کا ٹولہ آیا اور کہا کہ رسول اللہ ہمیں بتائے ہیں ہمارا کھانا کیا ہے تو ان نے کہا کہ جو جانوروں کا جو ایکسکریشن ہے نا جو ان کا جو ان کا بالکل ٹھیک ہے وہ ہے اور ہڈیاں اور ہڈیاں جن پہ بسم اللہ نبی پڑھا گیا وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کھانا پینے لیکن ان نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے جب تم باہر جاؤ تو پتھروں صاف کرو ڈھیلوں سے لیکن کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جنات کا وہ کھانا ہے جیسے بسم اللہ نبی پڑھا گیا ان کا شلٹر کیا ہے وہ اکثر واش رومز میں گندگی میں گریویارڈ میں جنگلز میں پائی جاتے ہیں بشک اچھیوں بھو رہے ہوں ٹھیک ہے لیکن اچھے جنات پریفر ٹو لیو ان دوس پلیسز جو کہ مساجد ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ علماء کہ ہمارے اور وہ قرآن کی آواز ان کی سنائی دیتی ہے ہمیں جو پڑھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیومن کا جن سے انٹریکشن کرنا جائز نہیں ہے یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیتی ہے ٹھیک کوئی بھی انسان جنات سے کلام کرے گا عبادت کرے گا یا اس کو اپنا ساتھی رکھے گا یا دوست بنائے گا یہ اسلام نے حرام قرار دیتی ہے نہ جنات کو شوق ہے اس چیز کا نہ ان کو حلال ہے نہ ہمارے پہ حلال صرف ایک شخص کی حلال تھا سلمان علیہ السلام کے لئے ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیئے تھی علیکن امی نے ایک جن کو پکڑا اور باندھنا چاہا لیکن چھوڑ دیا کہ کیونکہ یہ جو حق تھا یہ سلمان علیہ السلام کا تھا کہ یہ بادشاہت ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن صرف سلمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جنت میں اس کے اپوزٹ ہوگا جنت میں ہم جنات کو دیکھ پائیں گے اور وہ میں نہیں دیکھ پائیں گے لیکن دنیا میں وہ میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے سمجھ آگے جنات بسکلی they are powerful creature ان کا lifestyle ہے وہ رہتے ہیں اور جنات کی types حدیث میں آتی ہیں اللہ کے امی نے بتایا کہ جنات تین types ہیں there are three types of جنات number one those who have wings and they fly through the air جو اڑتے پڑتے ہیں میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس عورت میں جو جن تھا وہ جنات جھوٹی پڑا بولتے ہیں جو کے اندر آئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کبھی کہتے ہیں مسلم ہوں کبھی کہتے ہیں ہم بچال اور سارا لیکن ہوتے کرشن یا اس سے ہوتے ہیں لیکن he looked like a مسلم جن ٹھیک ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی بولتا تھا اور قرآن پڑتا تھا ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا تو he looked like a مسلم جن تو اس میں جب راکی نے قرآن پڑا اور اس میں کہا کہ تم نکلو اسے تو وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا کیونکہ اس میں ایک اور جن بھی ہے جس نے مجھو روکا اس کے اندر سے نکلنے سے اور اس کے اندر بھی خیر جیلیسی تھی انوی اور جیلیسی کی اس میں وہ خوشا تھا اس عورت میں بکوز ہی وہ سکریمی کہ ہی شیئی ہی 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 ٹھیک ہے تو وہ اسے چیخ چلہ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح کی جن ہو تو اس نے کہا کہ آئے 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 ٹھیک ہے میں اسے جن ہو جو کہ اڑتا ہے ہوا میں اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ہو گیا میں مجھے اڑا نہیں ہوں ہوا میں آئے 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 تو کچھ لوگ جناعتوں جو اڑتے رہتے ہیں کچھ جناعت وہ ہوتے ہیں جو کہ شیپ شیفٹرز ہوتے ہیں دوز ایزیلی ٹرانسفارم در شیپ اور جناعت کے لیے جن شیپ میں ایزیلی ٹرانسفرمیشن ان کی شیپ میں وزیل آجیتے ہیں تو شیپ شیفٹرز ویسے تو وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جیسے ابلیس سراکہ میں مالی کی شکل میں آیا تھا بدر کے مقام پہ اور سب کو موٹیویٹ کر تھا کہ لڑن گے ان کی ایسی مسلمان ہوگی اور یہ وہ بدر کے موقع پر آیا اور بھاگنے شروع ہو گیا تو نکاح تم کیوں بھاگ رہے ہو کہتا ہے کہ میں قرآن کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے ہو ٹھیک اس طرح دار و ندوہ میں جب آیا اور تمام بیٹھے ہوئے تھے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز مشروع کرتے ہیں کیا کریں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا اور کہا گارٹ کو بولا کہ آنا شیخ من نجد میں نجد کا شیخ ہوں اس نے دیا اسے تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر تائم ملنا تو تو انسانوں کی فرمی جنات آتے ہیں دجال جو کرے گا کسی بدو کو بولے گا کہ اس کو قتل کرے گا اور کہے گا سوری بولے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں ہاں کر کے دکھاؤ تو دو شیاتین کو حکم دے گا اور دو شیاتین اس کے ماں اور باپ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے اس پر ایمان لاؤ یہ تمہارا رب ہے اب اس بدو کی ماں باپ مر چکے ہیں کافیر سے پہلے لیکن ماں باپ اٹھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب ہے وہ ایمان لے آئے گا اس پر تو جنات شیپ شفٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی شیپ میں کبھی نہیں آسکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں کبھی نہیں آسکتا ہے تو یہ دوسرے ٹائپ کے جنات ہوتے ہیں جو کہ اکثر لوگ نے جن کو شیاتین تنگ کہنا چاہتے ہیں جنات وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے گئے تو ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی اوبر گئے تو بھی بیٹھی ہوئی تھی تو کہتے ہیں نیچے کون تھی تو وہ بسیگلی وہ شیپ میں آکے تنگ کر رہتے ہیں تو اس سے مختلف واقعات ٹھیک ہے اور وہ دوسرے جن ہیں جو کہ بیڈوین جن ہیں جو کہ ٹرائول کرتے رہتے ہیں پلیسز جاتے ہیں رکتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں چھتوں پہ رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں کودوں کے ڈھیر میں اس سے رہتے ہیں اور پھر ٹرائولنگ میں لگے رہتے ہیں جنات میں سب سے جو پاورفل جن ہیں وہ افریت ہے افریت جس سے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کون لائے گا اس سجادی کا سباہ کا تخت میرے پاس تو افریت کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آوں گا تو پھر ایک علم والا شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکتے سے پہلے میں لے آوں گا وہ جنی تھا وہ انسان تھا وہ شخص لیکن افریت اس سے پہلے کھڑا ہوا جو کہ بہت پاورفل جنات ہوتے ہیں اور یہی جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں ظلم جاتی کریں اس سے افریت چونکہ دیر پاورفل یہ بھی ظلم اور جاتی میں سب سے آگے بڑھ کے جو انہوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنات دیکھیں میں باہتا آپ کو بڑی امپورٹن بات ہے یہ سب غور سنے آپ کسی جانور کو لے لیں کیمل اونٹ آپ طاقت بڑھ جاتا ہے یا اونٹ زیادہ طاقت بڑھا ہے اونٹ طاقت بڑھ جاتا ہے اگر آپ ریس لگائیں اونٹ سے یا گھوڑے سے وہ جیتے گا یا آپ جیتیں گے وہ جیتے گا طاقت بڑھ جاتا ہے پاور بھی سٹرنٹ بھی اس کے پاس زیادہ ہے بھاگ بھی وہ تیز سکتا ہے لیکن افضل کون ہے انسان افضل ہے وَلَقَتْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بَنِي آدَمْ کو تقریم دی اونر دیا وَلَقَتْ اللَّهِ قَرَمْ وَقَرَمْ نے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین فِي اَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے ان کو احسن طریقے سے ان کو شیف دی اور بنایا تو انسان جو ہے نا چاہے اس کے پاس اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے لیکن انٹیلیجنس ہے عقل ہے جنات میں پاور بہت زیادہ ہے عقل بھی ہے لیکن جنات کی جو عقل ہے نا وہ نو دس سال کے بچے ہی جتنی ہے نو دس سال کے بچے جتنی ہیں ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے نا وہ انسانوں سے زیادہ نہیں ہے کتا ہے چاہے جتنا مرضی بڑا بھی ہو ٹھیک ہے وہ آرہا آپ نیچے جھوکے کچھ اٹھانے کے لیے ایسے فوراں سے مڑ کے بھاگنے شروع کر دیتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ایسی بجھے فراڈ کر رہا ہے یا اس کے نیچے کچھ بھی نہیں پڑھا بھاگنے شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ اگر پیچھے پڑھے اور بھاگنے میں بہت تیز ہے اور پکڑنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ڈرتا ہے جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں اور قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا جنگلوں میں جب جاتے سفر کرتے تو اس اس وادی کے اس جنگل کے سید سردار جنگی پناہ لیتے اس میں شروع ہو جاتے کہ ہم اس جنگل کے سردار جنگی پناہ میں آتے ہیں تو جنات ڈرتے تھے کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہم ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں آو جی یہ مون کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں اور یقین جانے جنات میں جنات نے تنگ کرنا شروع کیا اور انسان ڈرنے شروع ہو گیا امیجن کہہ رہے ہیں یہاں سے بچہ داخل ہو چوٹا بچہ اور ہم سب بھاگنے شروع کر دیں اور دیوار چاڑا ہے کوئی ایسے پیسے چھپ رہا ہے اور بچہ کہا یہ ان کو کیا ہو گیا اور پھر بار بار کہہ کہ اس کو مزہ آئے گا تو جب انسان بیٹھ کے جنات سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں واشنم جا سکتا میں کچھن میں جا سکتا لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے تو یہ تو جنات کہتے ہیں یہ انسان یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں ان کو ڈراؤ پھر وہ کیا کرتے ہیں ڈرانے کیلئے گھر کے برطن گرا دیئے پھر انسان پتہ آپ کو گھر کے برطن گر گیا تھا کل کوئی بھی نہیں تھا تو اس سے وہ چال رہا ہوتا ہے تو ان کے انٹلیکٹ لیول نہیں ہے کوئی بھی جن آپ کو حرم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ سٹرونگ ہوں آپ کا فیتھ سٹرونگ ہے آپ کو حرم آپ کو بال کو ہاتھ بھی لگا سکتا وہ لیکن اگر آپ در پوک ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں اور لوگوں سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان نہیں ہے اور آپ کا دین سٹرونگ نہیں ہے تو وہ آپ پہ حاوی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اندرے گھج بھی سکتے ہیں اور آپ کو منپلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے So what can they cause They can attack physically and mental abuse کر سکتے ہیں جو کہ انسان weak ہے دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین بھی ہے جو کہ اللہ سوالزلہ نے پیدا کیا ہے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا قرین اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو برائیوں کی دعوی جاتا حکم دیتا ہے لیکن انسان کے ساتھ ایک قرین ہے تو فرشتے کتنے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ دس سے زیادہ فرشتے ہیں اٹلیسٹ دس سے زیادہ فرشتے ہیں اس کی پروٹیکشن کیلئے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اور ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں پروٹیکشن کی ٹھیک ہے جب انسان گناہ کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے قرین سٹرونگ ہوتا ہے اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کا قرین ویک ہو جاتا ہے اس کا حملے اور ٹاک اتنے نہیں ہوتے ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود ان کا قرین پہ حاضر ہو گیا اور وہ بہت ویک تھا تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کی عبادات نے مجھے تک کمزور کر دیا لیکن اگر قرین سٹرونگ ہوتا تو کیا کرے گا اٹھو لائپٹاپ اٹھاؤ اور پانڈ دیکھو یہ لیٹریلی اور انسان چاہے جس جگہ پہ بھی اس کا دل اتنا شدید چاہنا شروع ہو جائے گا he will not be able to control himself he will go alone and watch پانڈ اٹھو یہ برا فیل کرو ان الشیطان یعیدکم الفقر و یعمورکم بالفحشہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں یعمورکم عمر وہ تمہیں حکم جیتا فحشہ کرنے کا برائی کرنے کا تو یہ حکم کب دیتا ہے جب گناہ کر کے انسان اس کو سٹرنٹ دے رہا ہوتا ہے جتنے انسان گناہ کرتا ہے تو اتنا شیطان کی سٹرنٹ آپ پہ بھاری ہو جاتی ہے آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور جتنے انسان نیک عمال کر رہا ہوتا ہے اتنا ہی شیاطین کا حملہ ان پہ ویقبز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو شیطان شیاطین can cause physical harm and mental harm depression they can cause ٹھیک ہے dreams زیادہ بوری ان لوگوں کو آنے شروع ہوتی ہیں جو کہ گناہوں میں انوال ہوتے ہیں جن پہ شیطان بھاری انہیں شروع کرتا ہے اور شیطان سب سے پہلے حاوی dreams کے ثوری انسان پہ ورہا ہوتا ہے شیطان کے اٹریک سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں dreams کے ثوری اور پھر ultimately physically بھی ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ انسان کو possess بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے شیطان can cause shaking near death ٹھیک ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے ماتیں بیٹھ کے اس کو بولتا ہے اکفر باللہ اکفر باللہ اللہ کا کفر کر اللہ کا کفر کر جب انسان کی موت تو رہی ہوتی ہے اس کے ماتیں بیٹھے اس حقم دے رہا تھے تو اگر تو انسان ویک تھا اور اس نے موت ہی تیاری نہیں کیا اللہ سے تعلق نہیں تھا تو اس کو تو ہیلپ چاہیے کہ میری کوئی بھی آگے اس نے مدد کرے تو وہ اس کی مدد لے لیتا ہے اور کفر کر لیتا ہے اور بہت سارے واقعات میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے قرآن میں ہوایا اور کہا میں ایسا انکار کرتا ہوں کچھ لوگوں نے میوزک پلے کرو کیونکہ قرآن میرے دل کو تنگ کر رہا ہے کچھ لوگ اس طرح کچھ لوگ اس طرح فوت رہے یہ سچے واقعات ہیں تو پوکنگ آف نیو بان چائلڈ شیطانک آئن کاؤز دیز ٹھیک ہے ہی کن آوٹ بریک آف فائر آگ لگا سکتا ہے گھر میں ٹھیک ہے حضبین و وائف کی بیچ شیطان کاؤن کاؤن سے چیزیں انوائیٹ کرتی ہے نمبر وان ایز ایٹنگ اور بسم اللہ یہ اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے کھانے میں شریک ہو مجھ پہ بھی کابو پاؤ اور میں آپ کو فیزیکلی بات نہیں کر رہا کہ میرے اندر گھوز جاؤ اور وہ آپ کے کھانے میں شریک ہوتا ہے اور جس کھانے میں شیطان شریک ہو جائے وہ کھانا آپ ببرکت نہیں جاتا کچھ تو راکی علماء کہتے ہیں جو بڑے فیمس ہیں پاکستان میں وہ تو کہتے ہیں کہ مانی ڈیزیزز لائک کینسر ار کاؤز بائی شیعاتین ار کاؤز بائی شیعاتین اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہی شیطان کی طرف سے اس حد تک کہتے ہیں کینسر شیطان بھی کرتا ہے لیکن وہ اور بھی ریزن ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ کینسر کی کاؤز وہ لوگ کہتے ہیں علماء کہ شیعاتین کرتے ہیں اور کیسے جب انسان بسم اللہ پڑھ کے نہ پانی پی رہے نہ کھانا کھا رہا ہے لے کے جا رہا ہے جس برطر میں شیعاتین بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں جس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان فجر نہیں پڑتا تو شیطان یورینیٹس یورینیٹس اور جس کے کان میں شیطان یورینیٹ کر رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے بلکل آثنٹک تو اس کی فیزیکل اور منٹل سٹیٹ کیسے ہوگی اس کو دن کتنا ایکٹیو ہوگا جس طرح سے لمبے لمبے ناخن لانگ نیلز خوز شیطان to come نگلیکٹ فل آف ذکر صلاح قرآن قرآن ستعلق نہ ہونا نماز ذکر ستعلق نہ ہونا یہ کیا ہوتا ہے شیطان کو دعوت دیتا ہے یورننگ عباسی آنا حدیث پر کہتے ہیں جب عباسی لیتے ہو تو شیطان تمہارے موں میں داخل ہوتا ہے اس لئے کیا کرو اس کو روکو یورننگ جو عباسی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور سنیزنگ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے ہم سوچ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں اور یورن کو ہم جو عباسی اس کو روکنا چاہتے ہیں اللہ کی نبی کو اس کو روکو جتنا روک سکتے ہو انسان کوشش کرنے چاہیے کہ مجھے عباسی آئی ہی نہ اور اگر آ جائے تو اس کو اپنے ہاتھ مو پر رکھنا چاہیے اس سے رکھے اور اپنا ناک کو بند کرنا چاہیے اللہ کی نبی کو جب عباسی عطیب کا کرتے ہیں اللہ کی نبی کو بھی عباسی آئی نہیں کبھی عباسی نہیں ہے لیکن ان نے طریقہ سکھا دیا اور طریقہ کیا سکھایا کہ جب بھی عباسی آئے چاہے نماز کے حالت میں بغیر نماز کے حالت میں کیا کرو اپنے ہاتھ کو اپنے مو کو ہاتھ سے کور کو رائٹ ہینڈ سے اور اپنے اٹاک کو بند کر لو اور کوشش کرنے چاہیے کہ عباسی کم سے کم آئے تو یورننگ اور اس سے ایک حدیث میں ہاتا ہے کہ انسان عباسی لیتا ہے اور آواز نکالتے ہیں کر کے تو کیا ہوتا ہے شیطان اس پر ہستا ہے شیطان اس کو مزاق کرتا ہے اس پر ہستا ہے تو آواز مت نکالو اسی طرح سے جو لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں اور ان کی ریالیٹی کے بارے میں شیطین اور جنات سے ڈرتے ہیں وہ شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں سمجھنے کیا آپ میوزک اینڈ گیادنگز آف میوزک اینڈنسنگ قرآن سے شیطین بھاگتے ہیں حدیث میں کیا آتا ہے جہو میں سنہ بکرہ پڑی جب بلدنگ نہیں ہو سکتے ہیں قرآن سے شیطان بھاگتے ہیں اور ميوزک سے شیطان اٹریکٹ ہوتے ہیں فرشتے ميوزک سے بھاگتے ہیں اور قرآن سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جس گھر میں ميوزک چل رہا ہے شیطان اٹریکٹ ہوا کیوں کہتے ہیں آزان کی عواز شیاطان برداشت نہیں کرسکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب ہی آزان کی آزان سنتا ہے تو بھاگتا ہے and he is farting بھاگتا ہے دور لگاتا ہے لیکن جس گھر میں موسک ہو وہ دور لگا ہے اس گھر میں آتے ہیں تو نیکس ٹائم you are listening to music اور ہیڈ فونز پہنے اور آت کو ہیڈ بینگن کر رہے ہیں تو جان لے کہ شیطین آپ کے موہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھے ہیڈ بینگن کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا رہا ہے تو اپنا ہی ہے تین سٹیٹس میں شیطین کو لیے بہت ایزی ہوتا ہے پوزیس کرنے کسی انسان کو تین سٹیٹس میں شدید خوشی کا عالم اتنی خوشی کے انسان پر کابو ہو جائے دوسرا شدید ڈپریشن کا عالم جسرا ڈپریشن کے انسان بے کر اپنے اپنے مارنے کا اور زندگی سے خوبی ختم ہو جائے اور تیسری سٹیٹ کہ جب اس کو شدید ٹیمپریشن اور ڈیزائر اس پر حاوی آ چکی ہوتی ہیں شہفت اس پر جب غالب آ چکی ہوتی ہے اور اس نے دعا نہیں پڑی ہوتی اس لئے بیگم کے پاس جانے سے پہلے بھی کون سے دعا ہے اللہ حمد جنبی شیطانہ اور جنبی شیطانہ مارا سکتا بیگم کے پاس جانے سے پہلے دعا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص وائف کے پاس جانے سے پہلے دعا نہیں پڑتا تو شیطان بھی اس میں شریک ہوتا ہے اس کے فیزیکل ایکٹ میں حدیث میں سبقت لے جاتا ہے سبقت لے جاتا ہے تو شیطان نے دو لوگوں کو کبھی ٹچ نہیں کیا ایک مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک عصر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کی ماں نے کیا دعا کی تھی کہ یہی دعا کہ اللہ ان کو شیطان کے سرچے محفوظ رکھنا بچا کر رکھنا قرآن میں آتی ہے امرات الامران نے تو تیسرا وہ شخصہ ہے جس کے ماں باپ آپس میں قریب ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو بھی شیطان اس پہ ہاوی نہیں آتا تو کدھر یہ امیزنگ دعا ہے لیکن ہم میں سے اکثر ہی ہے مطلب 99% پاکستانیوں میں یہ دعا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قریب جاتے وقت یا وائف کے ساتھ فیزیکل رلیشن سے پہلے یہ دعا پڑھنی بھی چیئے نہیں تو تیسری سٹیٹ جب انسان سپیریچولی سوری تیمپلیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں common myths کہیں شیطان کو بھگانے کے لیے placing a camel's bone to drive away مطلب کوئی اونٹ کی یا کوئی بڑی ہڈی رکھ دی کہ جن جس سے بھاگ جائے گا یا کیل گھروں کے کونے پہ ٹھوک دی ہے یا کوئی سٹیل کا object چھوری کہتے ہیں کہ چھوری اپنے پاس رکھو یا لوئے کی جسے اپنے پاس رکھو شیطان آپ کے پاس کبھی نہیں آگا جنات نہیں آئیں گے عجیب بات ہے واللہ نہ قرآن نے نہ حدیث میں ثابت ٹھیک ہے اسی طرح سے اپنے آپ پہ یا گاڑی پہ یا اپنے چیزے کالا کپڑا باندھ دینا کالا دور باندھ دینا دوری سی کہ نظر بچ سے شیاطین سے گاڑی بچ جائے گی حالانکہ واللہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اپنے پہ کوئی ٹکی ٹائپ کی لگانا امام آپ کا زامن ہو اللہ تعالیٰ آپ کا زامن نہ ہو آپ کی امام زمانت کرے وہ خیال رکھے آپ کا صدقہ دینا ٹھیک ہے اس پہ پیسے بھی ڈالے ہوتے ہیں صدقہ دینا ٹھیک ہے لیکن امام کے نام پہ صدقہ دینا یا کسی اور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ صدقہ دینا وہ تو حرام ہے اور شرک میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی چیزیں ٹھیک ہے یہ جاننا کہ جنات کو فیوچر پتا ہے جنات کو فیوچر کا کچھ نہیں بتا ٹھیک ہے جنات کین ہارم یو یا آپ کو تقلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ آپ اللہ کا ذکر و قرآن کر رہے ہیں یہ بھی گمیت ہیں وہ جب تک انسان عمر پہ خطاب کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نام نے انہیں کہا عمر تم کیا کرتے ہو تم جس گلی میں داخل ہوتے ہو شیعتینوں سے بھاگ جاتے ہیں شیعتین مسلمانوں سے مومنوں سے ڈرتے ہیں شدید ڈرتے ہیں کہ آپ گلی میں داخل ہوتے ہو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اتنا دور شیخ اقبال ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں جنات خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں ان کے گرد ایک بہت بڑا دائرہ ہے ہم ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے ہیں کراچی میں ایک شخص سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا تو انہیں کہا ہم سے نہیں ہو رہا آپ پنڈی میں راول پنڈی میں شیخ اقبال کے پاس لے جائیں تو جنت آنا اس کے پاس مجھے لے جانا کسی اور کے پاس لے جاؤ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ ریلیشنشی میں سٹرونگ ہوتے ہیں اور ذکر اذکار ان کے بہت پریلی پروٹیکشن اور شیعاتی ان کے قریب ہی نہیں آسکتے ہیں لیکن گناہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ بھی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور اتنا رہتا ہے میجک جو ہے نا جو جادو کر رہا ہے جادو کر رہا ہے یہ جو بات ہے نا کہ میرے پاس معقل ہیں یا میرے پاس جنات میرے قبضے میں ہے یہ بکواس ترین بات ہے ذنیا کی کہ میرے پاس میں نے جنات و قابو میں کیا ہے حالکہ یہ سخت جنات و قابو میں ہوتا ہے اور ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے میجک کھلا کفر ہے قرآن میں بار بار آیا وَمَا قَفْرَ سُلِمَائِنَا وَلَكِنَا شَيْطِينَا قَفْرُ سُلِمَائِنَا اسلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شَيْطِينَا نے کفر کیا کہ لوگوں کو منصوب کرتے ہیں کہ ان کے تخت سلمان کے انعزے سے بڑے جادو کے سٹرکٹرز لے کے حالکہ سلمان اسلام نے جادو کٹھا کر کے اس کو دعا دیا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں کرے گا لوگوں نے ان سے منصوب کیا اللہ تعالیٰ ان کی دلیل دیتے ہیں کہ سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیعتین ہیں جو یہ جادو کرتے تھے اور کفر کرتے تھے انسانوں میں سے اور جنات میں سے ٹھیک ہے تو یہ کفر ہے جادو کرنا اور شیعاتین جو انسان ہیں جناعت میں سے اور انسانوں میں سے کفر کس طرح کرتے ہیں ماجیک سو دو تین طریقے ہیں نمبر وان is اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں اور دوسرا اپنا کفر انناؤنس کرتے ہیں اور ڈیناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں دے میک شور تو دے جنز اور شیعاتین کہ ہم کافر ہو چکے ہیں اور کیا کرتے ہیں اتنی بری حرکتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پشاپ پخانا ایک جگہ پہ کرتے ہیں اور اُس جگہ پہ مہینے گزارتے ہیں اور ناؤز بلا قرآن کے ورکے ان کو پھار پھار کے اُس جگہ پہ پھینکتے ہیں ایک شخص تھا جس کو بول گیا کہ آپنا چلا کاٹو تو اس نے کہا میں جادوگر بننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا ایک غار میں جا کے اور اس غار میں دائرے لگا کے تم نے چالیس دن اس غار سے نکلنا ہی نہیں ہے اس دائرے سے نہیں نکلنا اور تمہیں جو بھی ریلیو انسان کھاپی رہے جو بھی ہمارے پر سامان پڑا ہے وہ کہاں ریلیو کرو اس دائرے میں تو ہی لوگ آپ گندگی میں رکھتے ہیں چالیس دن تک اندھیرے میں وہ میک شور کہ کوئی لائٹ ان تک نہ پہنچے اور پھر اس جنات کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ اس جنات کا جو نام ہے اس کو پکارتے ہیں پکارتے ہیں حتی کہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے اب تم نے یہ کام کرنا ہے اس انسان کو بولتا ہے پھر وہ انسان وہ برے کام کرتا ہے ایک انسان تھا اس نے یہ کام کیا چالیس دن تک جگہ پہ رہا حتی کہتا ہے دھوانے شود ہوگی میرے پاس اور پھر اس میں سے مجھے آواز ہی آئی تو انہیں کہا کہ پھر کہا کہ مائی لارڈ ہاو کن اے سر بیو تو انہیں کہا کہ تم نے زنا کرنا ہے اور زنا کسی عام شخصی نہیں بلکہ محرم سے کرنا ہے یہ اس کو حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کی برے برے حالہ ایک شخص تھا جو کہ سعودی رب میں پکڑا گیا وہ اپنے ٹب میں مہینے سے لٹا ہوا تھا اس میں پشاپ پکھانا سب کچھ اللہ معاف کرے اور اس میں پھر قرآن کی تلاوت اور جنب آیاز کی تلاوت کر رہا تھا لوگ اپنے آپ کو وپ سے نا مارتے ہیں زور زور سے اور پھر جناتی نام پکارتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بیج دیا وہ کہتے ہیں نا انیمراتی ورلڈ میں I sold my soul to the devil پیسی بھی واللہ ہی if you see the interviews of these singers ایک لازمی نا اس لیکچر سے ایک سیکھی لکھے جائیں ایک ڈوکمنٹری The Army of Saturn The Army of Saturn وہ لازمی دیکھئے گا اس پر how they use music and magicians and people دنیا کو گمراہ کرنے کے لئے وہ آپ کی زندگی چینج کردی گا ڈوکمنٹری اس کے سولہ پارٹس آگئے ہیں جی Rational Believer اس کا نام ہے آپ کے لکھے The Army of Saturn وہ آج دیکھے گی Rational Believer's Channel کا نام ہے YouTube پہ ہے تو آپ دیکھیں لازمی اس پہ musicians کہتے ہیں کہ I just sold my soul to the devil and they are famous musicians جن کے Facebook پہ YouTube پہ کروڑوں فالورز ہیں یہ بترین magicians ہوتے ہیں کچھ انرسل تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ان میں کیا کہتا ہے انسان کو کہ تم نے light orange color کر لباس پورے جسم پہ نہیں پہننا یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پورے جسم پہ وہ لباس پہنتے ہیں اللہ کے ان میں نے ایک پاو میں جوتا پہن کے ایک نگے پاو میں سے چلنا پسند نہیں کیا اور نہ اس کا حکم دیا کہ تم ایک پاو میں جوتا ہو اور ایک پاو میں خالی ہو ایسا جنہی چلنا چاہیے یہ ایسی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وپس مارتے ہیں ظلیل کرتے ہیں اللہ نے اس کو انسان کو عزت دیا اور آپ کو ظلیل کر رہے ہوتا ہے اور پھر نعوذ باللہ من ظالک اپنے جوتوں کے اندر قرآن کے صفحات ڈال کے چل رہے ہوتا ہے فلش میں قرآن پھینک رہے ہوتا ہے چھوٹی بچیوں سے اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتا ہے انوالی عزو باللہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم سوچ بھی اور یہی لوگ بڑے بڑی داریوں میں بڑے بڑی پگڑیاں پہن گے پیر بابے بنے بیٹھے ہیں آج کل واللہ ہی اور ہم ان کے پاس چاہتے ہیں کہ بابا صاحب بابا جی آپ نے تو بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو یہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ اور پھر وہ تعویز دیکھے دیکھے تو اس میں شیطان کے نام اور اس میں جدو بھرا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بڑے عالم بابا کے پاس سے ہو کے آئے ہیں آج تو یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں میں آپ کو ٹائم نہیں ہے بہت سارے واقعات کبھی انچانا رہا اس سریز میں میں بتاؤں گا کبھی یہ لمس میں تو اس پر بتاؤں گا آپ کو لیکن دے دو دو فیل دی ٹنگز فیل دی ٹنگز ٹھیک ہے شیطین جو ہے نا وہ آزان کی آواز نہیں برداشت کر پاتے ٹھیک ہے اور شیطان جو ہے نا وہاں بیٹھتا ہے جہاں پہ آدھا سایہ اور آدھا دھوپ ہو اللہ کے عمین نے وہاں بیٹھے زمانہ کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ ہے وہاں مت بیٹھو آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ان کی دفاتر میں چیکٹ ٹائلز کی ہوتی ہیں بلیک نوائی ٹائلز کی ہوتی ہیں اور ان کے جو چرچ آف سیٹن ہے وہاں پہ اور ان کے کونسٹ میں بلیک نوائی ٹائلز کیوں لگاتے ہیں یہ لوگ to resemble کہ the presence of شیعتین اور بیفرموس کی سٹیچوز لگے ہوئے ہیں اور ان کا شیطان بہت بڑا ہے اور اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے how to spot a magician پتہ کہ اس لئے مجیشن کون شخص جادوگر ہے ویسے تمہارے ویڈیو بھی پڑھی ہے یوٹیوب پہ بہت فیمس جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے کہ اپنا نام بتائیں اپنی والدہ کا نام بتائیں وہ جادوگر ہے اس پر وہ زہر پیدار دے کہ سوائے بینک کے اور ناظرہ کے ٹھیک ہے سوری ماں کا نام پوچھتے ہیں وہ بھی جادوگر نہیں ہے باقی جو شخص پوچھے اللہ معاف کرے لوگ تو اتنا زیادہ اس کے پیر بابوں کی جوہنا اور ان میں شکار میں آگئے ہیں کہ لوگ خود ہی اپنا اپنا والدہ کا نام بتا رہے ہوتے ہیں خود صحیح ٹھیک ہے ایسا میں کیوں ہی پوچھتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں یہ بدترین کفار ہیں بدترین شیعاتین ہیں جو اس میں انوالڈ ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ چونکہ کفار اور شیعاتین ہیں یہ نفر کرتے ہیں انسان سے اور یہ ہر انسان کو حرام کی اولاد سمجھتے ہیں کہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں تو اس کی ماں کے نام سے اس کو پکارو ہمارے اسلامیں تو باپ کے نام سے پھشان جاتے ہیں ہمارا لینش باپ کے نام سے ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ناجائز کی اولاد ہیں تو اس لئے باپ تو ان کے پتہ نہیں کون باپ ہے اس کا لگیں کہ ماں کا نام پکارو زلط اور تضلیل اور ہم مسلمان ہو کے فوراں سے میرے نام یہ ہے میرے والدہ کے نام یہ ہے پکار کروں سے تو ان کا کونسپٹ یہ ہے اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں انسانوں کیلئے شیطان برباد کرنا چاہتے ہیں انسان کو ان شیطان لکم عدو فتخذو عدو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن جانو اس کو بناو اپنا دشمن اور ہم لوگ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن ہے تو جو ماں کا نام بوچھے وہ جادو کر رہا ہے کسی بھی آپ آلیں باپ کے پاس گئے ہیں تو وہ ایسا کرتا ہے وہ جادو کر رہا ہے دوسرا کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کالا مرغا کالا بکرا یا کالا اولو زبا کریں وہ جادو کر رہا ہے قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر کبھی نہیں آتا کہ کالا بکرا یا کالا کوا یا کالا مرغا زبا کریں یہ کس سے آگیا میں ایک جگہ سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا ایک ساکس بائٹ پیا ہے اور اس نے کچھ ایسی چیز پھینک کی اور چلا گیا وہ وہ کوڑے کا ڈھیر تھا جو سی ڈی اے کے پڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگا اس نے مرغا پھینکیا ہے اور میں نے جب وہ اس پر جا کے دیکھا کوڑے کا ڈھیر میں تو وہ ہٹا کٹا تازہ مرغا زبا ہو کے پڑا ہوا تھا اور اکثر لوگوں مرغا صاحبہ کر رہے ہیں کیونکہ مرغا صاحب آزان دیتا ہے جب بولتا ہے تو اس نے کیا دیکھتا ہے فرشتے کو دیکھتا ہے تو اللہ کی امین نے کہا کہ جب بھی تم مرے کی آواز سنو تو کہو اللہم اینی ایسا اللہ بن فضل کی اللہ میں آپ کے فضل کے سوال کرتا ہوں تو کہتے ہیں ان کو زبا کرو اور کس کے نام پہ شیعتین کی نام پہ زبا کرتے ہیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اور آگے کچھ پڑھتے جاتے ہیں اور اس میں اپنے شیعتین کی نام لے رہے ہوتے ہیں اس جنات کے نام لیتے ہیں اور یہ جو جینا شیعتین ہے یہ اسی فیسٹ پہ اس کو کوڑے کے دھیر میں اس پہ کھانا چاہنا کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور پہ کہتے ہیں چل آپ تیری بھی ہم بات مانتے ہیں تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں بورے لوگ ٹھیک ہے تو اس طرح سے کالے جینا وہ اس میں ان کو زبا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جادوگر کرتے ہیں جو جادوگر آپ کا پریزنٹ پاسٹ بتا دے اور فیوچری بتا دے فیوچر دوخر جھوٹی بولتا ہے پاس جانا اس کیسی بتاتا ہے اور وہ کیسے طرح بتاتا ہوں آپ کسی کے پاس گئے وہ کہتے ہیں واقعی میں ہمارے جو میٹرل خاندان ہیں اس میں سے بہت دفع ہو اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ بتا بھی ہم تو اس کے پاس گئے لیکن ان نے ہمیں ہمیں ہر چیز بتا دی وہ تو اتنے نیک شخص ہیں کہ ان کا ہر چیز پتا ہے ملے کیسے کرتے ہیں آپ کو آپ آئیں گے کہیں گے کہ آپ کا نام آپ نے بتا ہی نہیں اپنا نام آپ کا نام طلحہ ہے جی آپ کے والد کا نام یہ ہے جی آپ کا پانچ سال پہلے ایکسینٹ ہوا تھا جس پر آپ کی ٹانگ چھوٹی تھی جی اب آپ سے سے پہلے دفعہ زندگی مل رہے ہیں اور اس کی بڑی داڑی ہے اور اس نے تذبیعیں پہنے بھی ہیں اور مگوٹیاں پہنے بھی ہیں اچھا آپ کا اس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے اور یہ تو ساری باتیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ کفر میں بہت آگے پہنچ جاو ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پہنچے ہوئے ہیں ہوتا کیا ہے یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو ہم نے بتائیں تو کچھ جنات ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں جی بتاؤ تو ان کا جو قرین ہے ان کا جو جن ہے یہ آپ کے قرین سے ساری انفرمیشن لے رہا ہوتا اور ان کو بتا رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کمال کر دیا اور جب سارا پاش بتاتا ہے اب اس کو فیوچر تو ان کو نہیں بتا یا تو یہ فنکاری مارے گا اور جو شخص جو معاملہ ہر بندے کے ساتھ تو وہ بول دے گا کہ آپ بزن شروع کریں آپ میں لوس ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ بچتا چاہتے ہیں اس لوس سے تو ہماری فیز دیں اور یہ تعویز اپنے گھروں میں لٹکائیں تو وہ بندے کا بزن شروع نہیں کر پاتا وہ کبھی زندگی میں اور اسے گھر میں برکتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا جو کہ قاہن ہوا تو ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملا کے آپ کو بتائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے شیعاتین اوپر جاتے ہیں کچھ سنتے ہیں حتی کہ فرشتوں نے مارتے ہیں تو ایک سچ کوئی بات چھوٹی مٹی بات پہنچا جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ جو قاہن ہیں یہ سو جھوٹ ملا کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا اور رشتے تباہ کرتے ہیں اور فیملیز کو تباہ کرتے ہیں کہ آپ کی تو خالہ نے جادو کیا ہے خالہ نے جادو کیا ہے یہ نہیں ہوتا اور آپس میں لوگوں کو تباہ برباد کر دینا یاد رکھیں اچھا انسان کبھی بھی ہے آپ کے خاندان والے کا نام نہیں لے گا کہ اس نے جادو کرائے گا یہ مشروع دے گا کہ آپ نے احتیاط ہے کرنی ہے ہر بندے کو اپنے راز نہ بتائیں یہ کہے گا یہ کہے گا کہ اپنی والدہ کے علاوہ اپنے راز نہ بتائیں اور ابھی نعمتی کا اظہار ہر بندوں بنا کریں لیکن آپ کو نام نہیں دیں وہ نہیں چاہتا کہ صلح اللہ نے بھی ٹوٹے ٹھیک ہے تو یہ ایسے باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے قارین کے جو کونسپٹر ہیں وہ بھی بہت امورٹن ہے وہ بھی ڈیٹیل ٹوپک ہے اسی طرح سے جو شخص آپ کو تعویز لکھ کے دے دے حدیث بات ہے جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا کلیئر حدیث جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا آپ کو تعویز دے 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 قرآن اور کے آیات اور آپ کو دے 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 اس سے کھولا نہیں ہے اگر کھولا تو یہ الٹا اثر کر جائے گا آپ پہ اور اکثر لوگوں نے ہمیں کہا ہے یہ ہم نے تعویز ہمارے گھر میں دس سال سے ہے یہ ہم نے دس سال سے پہنا ہوئے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں تو ہم نے کھولا اور اس میں جو ہے نا کین جانے فرعون قارون حامان شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس میں اندر جو ہے نا دبے بنے ہوئے تعداد لکھا ہوا ہے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے نیچے قرآن بھی لکھا ہوا ہے لیکن اندر جنات کے نام لکھا ہوا ہے اور جادو لکھا ہوا ہے اپنے جنات کے نام فرظم بل یا بدو یا بدو اس کے نام لکھا ہوا ہے ولی عظو باللہ اس طرح کے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں تو جو شخص تعویز دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور جو شخص دیکھا ہے اس پر تو کھولنا نہیں ہے پھر تو سمجھنے بالکل ہی کیا گزر ہے تعویز یا نا دیکھیں ہم لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی لائف میں عمر بن خطاب کو عثمان رفان کو علی بن ابی طالب کو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا صحابہ انبیاء اولوالعظم میں نے رسول پانچ انبیاء ان کے ہیروز کون ہیں شیاتین کے قارون ان کا ہیرو ہے حامان فرعون شداد ابلیس یہ ان کے ہیروز ہیں سوپر ہیروز یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ انسان گلے میں پہن کے مسجد بھی جا رہا ہے اور حرج کا جا رہا ہے تو تعویز جو ہے نا ہم نے بڑے دیکھے ہیں بڑے کھولے بھی ہیں تو ان میں نا ایک تعویز بھی خیر نہیں نکلی اور جن میں نمبر لکھے ہوتے ہیں سیون ایٹھ سیکس اس ناٹ بسم اللہ سیون ایٹھ سیکس اس ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ جو لوگ علم جانتے ہیں تعداد کا دیس ہے کہ سیون ایٹھ سیکس اس کا جو نیومیرک کورڈ ہے وہ کچھ اور ہے اور نیومیرک کورڈ یوز کرنا جائز ہی نہیں ہے اسلام میں اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے لوگوں کو بادشاہوں کو اور ان بادشاہوں نے وہ پھار کے پھینگی بھی صحیح لیکن اللہ کے نبی نے کبھی سیون ایٹھ سیکس نہیں لکھا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اور ہم آج نمبر پلیٹس کے لیے فون نمبر کے لیے گھروں کے سیون ایٹھ سے لکھا ہوتا ہے یہ جادو ہے نیومرالجی کے جو ایل میں نے جادو ہے اور اس سے لوگوں پر جادو کیسٹ کیا جاتا ہے ایک شیخ اقبال ہی بتا رہے تھے اپنی ویڈیو میں کہ ایک عورت تھی اس کے اوپر ایک جن نہیں تھی وہ بھی ہندو تھی وہ تھی تو جب اس نے مقابلہ کی تو وہ بہت سٹرونگ تھی وہ جو تھی نا وہ بہت ہندو جن تھی تو جب ان شیخ نے کہا ہے اس ساویز کو پھینکیا ہے آپ اس عورت کو تو اس جن ہندو نے کیا کیا گرم لوہے سے اس کے جسم پہ سیون ایٹھ سے کوئی داغنے شروع کر دیا اور کہا کہ میں اس کی نسلوں کو داغ دوں گی سیون ایٹھ سکس کے نمبر سے اگر تم نے مٹانے کوشش کی تو وہ ڈھرا رہی تھی کہ اس کو ختم نہیں کبھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ان کا وہ کوڑ ہے اور ہم کتنا ہم جو سیون ایٹھ سے اس لیتا ہے کہ کہیں گرنا جائے اللہ کے نبی کو اس کیس کا علم نہیں تھا اللہ کے نبی کو نہیں پہتا کہ میں کوفار کے پاس خدود بھیج رہا ہوں ہوت سے تک گر جائے کوئی پھاڑ یا پھینک دیا اور ایک پھاڑا بھی صحیح انہیں اللہ کے عمین ہے تو کبھی سیون ایٹھ سے نہیں ذکر کیا نیومرالجی کو جو علم ہے اس کو کوڈنگ کرنا آسان ہے اس کو ڈی کوڈنگ کرنے پاسیبل ہے آپ دیکھیں گے تاویز میں لکھا ہے ڈبے بنے میں ہے لکھا ہے سیون ایٹھ نائن تھری اور ایک ڈب میں لکھا ہے ڈی فور نائن ایک میں لکھا ہے کیا کیا آپ کو نہیں بتا کہ اس نے تھری اور نائن کومنیشن بنائے اور فور کو الگ رکھا ہے یا نائن اور فور کومنیشن بنائے اور تھری کو الگ رکھا ہے اس پر کیا مطلب ایسیز کا ڈی کوڈنگ کرنا ہی باسیبل ہے اس لئے اکثر جو یہ جادوگر ہے یہ نیمرالوجی کا علم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں what is the point of making ڈبے سکوئر اور اس میں جو ہے اس میں پائرامیڈ بن رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ hexagons بن رہے ہیں اس میں نمبر لکھ رہے ہیں کیا ہے اس میں یہ تو یہ بلکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے کوئی دیکھیں شہد میں شفاء ہے نا کسی شخص کو آپ نے دیکھیں شہد گلے میں رٹکا کے پھیر رہا ہے آپ بھئی یہ کیا کر رہا ہے بھئی شہد میں شفاء ہے میں لکھا کے پھیر رہا ہوں زمزم میں شفاء ہے نا کسی سے عمرے سے آیا اور گلے میں بڑے دھاکی ساتھ زمزم کی بوتل لکھا کے پھیر رہا ہے جگر بھائی تو یس جل رہا آج کل تو ایسے نہیں ہوتا آپ کہیں کہ بھئی اللہ کے بندے شہد کو پینے میں شفاء ہے زمزم کو پینے میں شفاء ہے کلونجی کو کھانے میں شفاء ہے اجوک حجور کو جس میں سات دانیں کھا لیں اس کو اس دن شہر اور زریلے جانوے سے پناہ مل جاتی ہے کھانے میں شفاء ہے قرآن کو بھی پڑھنے میں شفاء ہے اس کو عمل کرنے میں شفاء ہے اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفاء نہیں ہے ڈاکٹر نے وہاں کہا ہے کہ آپ پیرٹل کی دو گولیاں لٹکا کے پھریں آپ کو انشاءاللہ شفاء ہو جائے گی آپ ڈاکٹر کی جوتھیں نہیں ماریں گے لیکن ہم سب تعویز لٹکا کے پھر ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا عجیب شیطان ہی کتنا گھمراہ کیا ہے روز جاہب ہی کہتے ہیں ایک سر کہ کہ اگر آپ کو تعویز چاہیے نا تو آپ کو یو اس بی ایک دیتے ہیں جس میں قرآن کی ایک آیت دس آیتیں نہیں پورا قرآن ڈال دیں گے حدیث کے ساتوں کے ساتوں کتابیں ڈال دیں گے شکش کے کتابیں ڈال دیں گے یہ لیکٹر جتر ہی ہمارے یو ٹیو پڑھے سب ڈال دیں گے برکت کے لئے یہ پہنگے پھریں تم تو دو تین آیتیں لگے پھر رہے ہو بھائی ٹکنالوجی کے دور ہے یہ دیکھیں یوز بی کا تعویز ہے ایٹ جی بی کی یوز بی ہے سب شفاہ مجھے میرے پاس ہے لیکن یہ بھی جائے یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو عجیب اس طریقی چیز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو شخص آپ پہ کچھ پڑھے پہ کچھ پڑھے پڑھا پیس آپ نے قرآن نہیں پڑھنا تو آپ پہ کلیر لاوڈ پڑھے اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ جنات کے نام بیچے پکا رہے ہوتے ہیں اور الفاظ کو توڑے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ آپ یقین جائیں ایک دفعہ مجھے شیخ نے ان کے پاس گیا ہوا تھا انہ نے مجھے تعویز دکھایا اس نے کہا کیا لکھا ہے میں نے کہا یہ عربی قرآن لکھا ہے کہتے ہیں پڑھو میں نے کہا یہ کیسے قرآن ہے بلکل قرآن ہے ٹیکسٹ بلکل وہی چیز لیکن قرآن نہیں تھا وہ کہتے ہیں یہ جادو لکھا ہے قرآنی ٹیکسٹ میں انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ بلکل قرآن لکھا ہے جس کو نہیں پڑھنا آئ تھا لیکن اور وہ قرآن کی زمان بھی نہیں تھی کوئی ایک آید بھی قرآن کی نہیں تھی اس میں لیکن لکھا واقعا اس طرح اس طرح اس طرح کیلیگرافی کے ساتھ جیسے قرآن کی آید لکھی ہیں میں نے خود دکھا اپنے مجھے انہوں نے خود دکھایا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں اس طرح سے بڑے شریر ہوتے اس طرح سے جب انسانی کام کرتے ہیں سارے تو اس طرح حاوی آجاتے اور ان کے اندر چیزیں پہنچا دیتے ہیں ایک شیخ نے مجھے پکچر دکھائی کہتے ہیں ایک عورت تھی میرے پاس آجی تھی بہت پروبلم سے اس کو خیر لبی سٹوری ہے انہوں نے کہا کہ میں اس بہت دم اور وہ کیا اور سب کچھ قرآن پڑھا تو کہتی ہے کہ میں گئی اور اس کو الٹی آئی اور اس کو سٹول بھی آیا تو انہوں نے مجھے پکچر دکھائی جس میں دو نسلے کے پانے بوٹلے تھکر تھے بلو والے جو تھکر ہوتے ہیں وہ تھے دونوں میں سوئیاں تھی اور سوئیوں کے بیچ میں گوشت کا لو تھوڑا لٹکا ہوا تھا کہتی ہے یہ اس کے سٹول سے نکلا ہے اتنی بڑے ڈھکن اور سوئیوں کے ساتھ یہ اس کے سٹول سے نکلا ہے اور جنات اور شاتین نے یہ سمہا ٹیلیپورٹیشن کے طرح اندر پہنچا دیا تھا کیونکہ ان کے جنات کے لئے چیزوں کو غائب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ غائب کر کے اندر پہنچا جاتے ہیں اس طرح سے جنات جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کا جو مال یا لوگوں کے کچھ چیز چوری کرنی ہو تو اس کو فوراں سے غائب کر دیتے ہیں کیونکہ دیار میڈ آف انرجی آف فائر ٹھیک ہے تو ان کے پاس یہ چیز کا علم ہے اور یہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جنات وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو شخص یہ انکلیر ورسز پڑھے ہیں اس طرح سے جو میں نے نمبر سی بات کر لی پینٹاکونز بنا رہا ہے سکورز بنا رہا ہے یہ سب جادو کر رہے ہیں جو شخص آپ کو کہے کہ آپ نے کمرے میں رہنا ہے مہینے کیلئے یا ہفتے کیلئے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا کس سے ملنا نہیں ہے یہ بھی جادو کر رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ اکیلے میں رہیں اندھیرے میں رہیں اور تاکہ اکیلے میں شاتین اور جنات آپ پر حاوی ہوں اور جو شخص ہے کہ آپ نے تین دن کے لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے پانی کو چھونا نہیں ہے تین دن کے لیے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی یہ بھی جادو کر رہا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھنی وضو نہیں کرنا آپ نے اگر کچھ ہو جاتا ہے غسل فارج جاتا ہے وہ نہیں انہانہ نہیں ہے تو یہ لوگ پانی سے دور رکھتے ہیں اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑے بڑے کیل ہیں ان میں کچھ لکھا ہوتا ہے یہ اپنے گھر کے دیوار میں ٹھوک دیں یا یہ تعویز لیں ان کو جلا کے ان کو زنہ جلایا کریں یا یہ تعویز ہیں ان کو پانی میں بھگو کے اور وہ پانی پی جائیں یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے ایک چیز بھی نہیں ثابت نہیں ہے نہ قرآن نہیں کوئی آیت نہ کوئی حدیث نہ کوئی صحابہ کا عمل کچھ ثابت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں مطلب درجنوں کے ساب سے ہو رہا ہے 99.9% اس فیل میں شرک اور یہ چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں درکھے تو یہ چیزیں ساری جوانے جادو کر رہا ہے ایک مجھے یہ ملا ہے میں نے اس کو ڈال دیا اس میں یہ اشتیار اخبار کا اور اس میں کیا لکھا ہے ہمارا دعویٰ دنیا میں کوئی لڑکی ایسے نہیں جسے پٹائے نہ جا سکے ہمارے موقع گھر گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی قبل شیطانوں کے شیطان چڑلوں کے سرطاج جنوں کے مہاراج پروفیسر عالم بابا کرتوش شاہ المحلوف پیر تھاٹھا صاحب ہمارا ڈسہ پانی نہیں کوک بھیتا ہے اس میں نا واللہ ہی میں الحمدللہ گھر سے میں ٹی وی نکالا ٹی وی ہے لیکن میں کیبل نہیں لگاتا میں میں مری کی آبا تو مری میں کمرے میں میں ایک چینل براوز کر رہا کچھ کوئی نیوز دیکھنے تھے یا کیا اس میں نا ایک چینل آگیا اس چینل آگیا ان می آر کیا نام تھا اس کا تو اس میں ان عالم بابوں کے ایڈ سل رہے کہ محبوب آب قدموں میں کوئی پریشانی اور یقین جانے ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں خواتین کے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اپنے شوہر سے کوئی ریلیشن قائم نہیں ہے اور ہم ہمیں وہ شخص اتنا پسند آتا ہے کہ ہم سے رہا نہیں جاتا اور ہم ہمیں پتہ نہیں جاتا ہم اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں یقین جانے اکثر خواتین جن پر جادہ جاتا وہ بیچاری کیا کرتے ہیں ان کو اپنے ہاں پر بس نہیں رہتا اور وہ درباروں پر اور یہ جو پیروں کے اڈوں پر اور قبروں پر جو ہے ناچتے ناچتے مراسل من جاتی ہیں وہاں پر ان کو اپنے پر کنٹرول نہیں رہتا ایک خاتون کے مجھے آیا کال کے وہ ایک کراچی کے لگے سے تھی انہیں کہا کہ ہماری شادی کو بتا نہیں کتنے اٹھائیس سال ہم آج تک آپس میں ہمارے ریلیشنشپ قائم نہیں کر سکے آج تک ہمارے لئے پاسبل نہیں ہوتا ان کے حضروں نے ساتھ بیٹھتے تھے جب فکران بات دیتے ہیں میں نے کہا بات کر رہا اسمنٹ سے انہیں بات کی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پاسبل جب بھی ہم قریب آتے ہیں مجھے چٹرچڑہ پرن ہو جاتا ہے غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ خاتون کہتے ہیں کہ میں اتنا عجیب سے اور گندہ فیل کرتی ہوں مجھے ان کے پاس آنے دل نہیں چاہتا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہے ہماری اولاد ہو ہے لیکن ہمارے لئے پوسیبل ہی نہیں آنا پوسیبل ہی نہیں آنا اسی طرح سے جو فیملی کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے جو معاملات ہوتا ہے عورت کو مرد سے اتنی بو آری ہوتی ہے کہ جیسے بدبودار کٹر سے بو آری ہوتی ہے نا اس طرح سے مرد سے بو آنا اس کے ہسمنٹ سے حالے کے وہ بھی شاور لے کے آیا ہے بدبو اور مرد کو سر دن ٹھیک ہے وہ گھر آتے ہی اس کو ڈپریشن شروع ہو جائے گا عورت پر غصانے شروع ہو جائے گا بیوی برے لگے شروع ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ نظر بد یہ حسد یا یہ جناعت اور جادو کی کام ہے سب سے پہلا جو جادو کا کام جس کے لئے جادو کیا جاتا ہے وہ فیملی کو بازبن اور وائف کو آپس میں توڑنے کیلئے کیا جاتا ہے اور ولی آدو باللہ اگر ہم اس لیکچر کو سنیے بھول گئے تو ہو سکتا ہے خوزانہ 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 اللہ بچائے کہ ہماری شادیاں ہوں یا فیملیز ہوں تو یہ مسائل ہم سفر کر رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ حسد ہے بہت زیادہ ایک خاتونی مجھے کہا رہا ہے کہ مجھے اپنے حسن میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ انٹرسٹ زیرو انٹرسٹ ہے اور مجھے باہر کے لوگوں میں بڑا انٹرسٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے ایک خاتون کی کہا رہا ہے کہ ہزبن میں بہت کل ٹھیک تھے نکاح سے پہلے مجھے گفت پیسے تھے جب سے یہ نکاح ہوا ہے یہ آج تک میرے قریب نہیں آئے ہمارے شادیوں کتن سال ہو گئے ہیں یہ ہزبن قریب نہیں آئے ہم نے کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کروایا پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ کیا کیا کروایا ڈاکٹرز کو حکیموں کے چاہ کر رہا ہے انہوں کہ سب فٹ ہے سب ٹھیک ہے لیکن میں قریب ہی نہیں آئے یہ کیا ہے اور فیملیز تباہ ہو رہی ہیں اولاد تباہ ہو رہی ہیں ان کی ویسے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جنات اور جادو سے کیا ہوتے ہیں تو کوس اپریشن ٹھیک ہے تو سپریس منز ڈیزائر فار اس وائف اور وائس ورسا مرد کی خواہش ہی ہے اور اس کو لذتی بیگم سے نہیں ہے اور وہ حرام ریشتوں میں اس کو لذتی سوزن شروع ہوتی ہے بیگم سے اس کو دل لیوٹ جاتا اس سے بیگم کا حضبنٹ سے ہے مسکاریج یا فیڈریٹی ایشوز یہ بھی میجک جنات کی ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر کیس کی بات نہیں کر رہا ہمیں کچھ کیسز ٹھیک ہے جن کو ایشوز ہو نیشنلی بھی ہو سکتا ہے میڈیکل پرابی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم میڈیکل کے کوئی اس میں ڈیلائن نہیں کر رہے اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو ہے ہم کہیں سب سے پہلے آپ سیکارٹریس کے پاس جائیں یا اپنے میڈی لٹری پاس جائیں ٹریٹمنٹ کرائیں اور اگر کوئی ایشو سامنے آئے نہ آئے اچھا وہ میڈیکل ایلنس جس میں ایشو سامنے نہیں آرہا آپ نے ایلٹرساؤن کرا لیا ہر کام کرا لیا ایشو سامنے نہیں آرہا پچاس ڈاکٹری پاس گیا پچاس پاس گیا ہمیں سمجھ نہیں رہی کیا ایشو آپ کے ساتھ لیکن پھر بھی ان عورت کے ان مرد کے پاؤں جل رہے ہیں ہاتھ پہنچ جل رہے ہیں ان کو عجیب سے محسوس ہے ان کی کمر میں شدید درد ہے حالانکہ اب ٹھیک ہے اور کسی ایک ٹائم پہ تو یہ ایشوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کانسٹنٹ بلیڈنگ آف وومن ٹھیک ہے اور تو اپوزٹ یا مرد میں بھی ٹھیک ہے یا تو عورت میں منسٹرل سائیکل جو ان کا ہوتا ہے وہ ختم ہونا کی بات بھی کانسٹنٹ ہونے شروع ہو جانا کانسٹنٹ رہنا یہ بھی جناتی ویسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یا یا جناتی ویسے ہوتا ہے یہ بھی جناتی ویسے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اگر میڈیکل انلنس نہیں ہے جناتی ویسے ہوتا ہے مسائد درد محسوس ہو رہے ہیں کبھی یہاں درد ہو رہے ہیں جس سے درد ٹرول کر رہے ہیں یہ بھی جنات چاہتا ہے اور اکثر یہ بھی کسی دکھے گئے کہ جہاں پہ جن ہوتا ہے وہاں پہن ہونے شروع ہوتا ہے اگر پوزست کیا ہے جن نے جن کے لئے پوزست کرنا ہے تو آسان نہیں ہے باہدر بہتا ہے مشکل ہے اس کے لئے اور پوزست کرنے کے بعد نکلنا بھی بہت مشکل ہے اس کے لئے اتنا آسان نہیں ہے وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ازان پوزست نہیں ہوتا جو عام مسائل آ رہے ہیں خواب میں گھر میں چیزیں ٹوٹ رہے ہیں چیزیں غائب ہو رہی ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوزست ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ایکسٹرل اٹیک ہو رہے ہیں اس پر ایکسٹرل اٹیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یا تو شیاتین اس پر اٹیک کر رہے ہیں آؤٹ آف فن کہ وہ درت ہے آپ نے کس کس نے اگنگ کی اگنگ انڈے مارنہ کس کس نے کی ہے سب نے کی ہو گئی نا ہاتھ کھڑا کہہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھی کی ہے ہم نے جو کی ہے اگنگ ہم کسی سے تپ کی ویسے نہیں شوگل کی ویسے انڈے لئے دو تین درجہ گاڑی میں جا رہے ہیں اور انڈے مارے ہیں اب کسی پر تپ نہیں ہے لیکن اگنگ کرنا ہے شرارت کرنا جو کہ گناہ ہے اس طرح سے جنات اور شیاتین بھی شرارت کی ویسے بھی ایسا کرتے ہیں جس گھریں بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہ داخل ہو گئے میوزک ہے یہ وہ اس کو نتنگ کرنے شروع کر دیا ٹھیک ہے لیکن جو سیریس کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ٹھیفٹ یا کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے خون کے دھبے یورن کے نشانات انیوزیل بدبو آنے شروع ہو جانا گھر سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں گھر میں ہڈیاں پڑی ہوئے ہیں سیری پڑی ہوئی ہے گھر کے بار ٹھیک ہے اس طرح سے فیسز گھر کے لون میں پڑے ہوئے ہیں اس تاکہ تاویز گھر سے نکلنا شروع ہو گئے حالانکہ آپ نے کبھی نہیں رکھے وہ جنات گھر میں آکے تاویز خود ہی چلے جاتے ہیں اچھا یہ جادو کو یہ خود بھی کرواتے ہیں آپ کے گھر میں بڑا شدید جادو ہے آپ فلاہ اپنے لاؤنج سے کونے میں جائیں اس کو کھو دیں تاویز نکلے ہوتا تاویز نکلتے ہیں آپ کو دیں احمل بابا نے بتا دیا کہ حالانکہ اس لیے جن کو بھیجا ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بسکلی اس کی وجہ سے ہوتا ہے میں سمٹمز ذکر کرتا ہوں مجھے یاد کرے گا کہ میں نہ کروں سمٹمز کیا ہوتا ہے جس کو جادو ہوا ہو خیر یوزنگ میجک فور مرڈر مرڈر کی بھی میجک کیا جاتا ہے کتل کرنے کے لیے بھی سیٹنگ ہاؤس آن فائر گھر میں آگ لگ جانا یہ بھی جادو کیا سکتا ہے تھفٹ آف ویلیویلز افیکٹنگ بیزنس اور ٹریڈ یہ بھی ہوتا ہے کیا ہو گیا سمجھ ہی نہ آئے اس کو ٹھیک ہے کہ مجھے I don't know بس میرا mind کام ہی نہیں کیا رہا اچانا سے کچھ ہو جانا ٹھیک ہے اور افیکٹنگ پرسنس کریکٹر سب جادو کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں چلے سمٹمز بات کرتے ہیں پرٹیکشن سے پہلے جو انسان میں نے سکت کر لیا کچھ تو کچھ کہ جو انسان اپنے اوپر یہ محسوس کر رہے کہ اس کے کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں یا اس پر کٹس لگ جانا اس کی جسم پر ایک شخص آیا وہ کالے کپڑے پہنچا تھا اور وہ کالے کپڑے پہنچا تھا کہ اس کے جسم پر کٹس لگ جاتے تھے اور کپڑوں سے بہت ساتا بلیڈنگ اس کے جسم سے خون نکلنے شروع جاتا تو وہ کالے کپڑے پہنچا تھا کہ اس کے خون نظر نہ آئے تو اس سے بھی لوگوں ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کپڑوں کا پھٹرا شروع ہو جانا آپ نے کپڑے نکالے دیکھا ان کو کٹ لگا ہے نہ وہ چوے کھانے کے نشانے کی لیکن اس پر کٹ لگا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کی آپ کی ویلوبلز میرے جاننے والے گھر میں کہتے ہیں ہم نے 50,000 روپیز لوکر میں رکھا ہوا تھا اور جب نکالا تو وہ بیچ میں سے کٹا کچی سے کٹ نہیں جاتے کسی کو اور اس کے دوسرا جو ہاف تھا وہ تھائی نہیں 50,000 روپیز کا دتھا ایسے نوٹ بھی تھا وہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی بینک کی نا وہ اس پہ سٹیپل بھی ہوئا تھا وہ کہتے ہیں ایسے کٹ ہوا تھا بیچ میں سے اور پتہ نہیں کس نے کیا اور کچھ گھرا میں تو لوکرز کے اندر علماری بھی لوگڈ ہے لوکر بھی لوگڈ ہے اور چابیس ایر ایک بندے کے پاس ہے کسی کو دی بھی نہیں اس نے لیکن جب وہ اپنی چیز نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ غائب ہے اس پاس ہے اس کے بعد آتا ہے وہ انشاءاللہ میں نے ایک سمٹمز ہی بتا دیا اکثر کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اچانک سے انسانہ گر جانا اچانک سے گر جانا مطلب ہیلتھ وائز سب ٹھیک ہے نومل ہے اچانک سے اس کو سرڈن اٹیکس یہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے انیوجل بدبوہ محسوس ہونے شروع ہو جانا گھروں سے نفرت ہونے شروع ہو جانا کوئی کام نہ سیٹ ہو کسی کام میں دے نہیں لگ رہا دپریشن کسی بغیر کسی وجہ کے انسائیٹی بغیر کسی وجہ کے تو یہ چیزیں ہو سکتے ہیں پروٹیکشن بھی بات ہے انشاءاللہ پروٹیکشن جو ہے نا یہ سب سے اپورڈنٹ پارٹ اس لیسن کا اگر آپ نے سب سنا اور اس کے بغیر گئے تو فائدہ کوئی نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی پناہ میں آنا جو کہ اور عاو tenth باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا یاد رکھیں ہم انسان کچھ نہیں کر ساعتیں جب تک اللہ کی مجد اور پناہ نہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے شیطان پناہ بانیانا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے ربی عاوض بکا انہیں حَمَّ ازَّضِ شَيْعَاهُام rehe اللہ بکا مرے کے لئے شیطان گنیں دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نماز ہے جو شخص یاد رکھے ہیں سارے عامال کر رہے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھا اس کے پروڈیکشن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نماز تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے بجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں انہیں کہ نہیں انہیں کہ پھر آپ چلے جائیں آپ کے لئے بھی فائدہ نہیں ہے جو مرضی آپ کر لیں پہلے نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں نماز بیسک پروڈیکشن ہے بیسک شیلڈ ہے سمجھ لیں آپ کی جو گیرد ہے چار پانچ شیلڈ ہیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اور اوپر اگر آپ کوئی نماز شوٹ دینا آپ ولن لیبل ہو گئے ہیں اور کوئی بھی آپ اٹاک کر سکتا ہے فجر کی نماز خصوصا اللہ کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اس کی زمانت میرے پاس ہے وہ اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ مرضی جو اس پہ کرے تو نمازیں بیسک چیز ہیں آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ اذکار بھی کر رہے ہیں وزدو کے حال میں بھی ہے نمازیں نہیں پڑھ رہے تو فائر اس کا وہ چیز نہیں ہوگی تو نمازیں پہلی بات دوسری بات سورہ بقرہ کی تلاوت ایک شیخ ہے مبدار تھے مجھ پہ تنا برا جادو کیا گیا وہ کہہ رہے تھے اور بہت فیمس شیخ ہیں ٹی وی بھی آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نام نہیں بتایا جادو ان کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ بڑے لوگوں نے مل کے جادو کیا بڑے نیول کے جادو تھا جس نے ان کی لائف کو بلکل شیل کر دیا ختم کر دیا کہتے ہیں میں بڑی دعا کی مدد اللہ سے مجھے خواب آئے تو میں نے خواب انتے ہیں سورہ بقرہ میں پڑھا اور کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دیا اور کہتے ہیں میں سورہ بقرہ نے جتنا ہمجھے فائدہ پہنچایا اور جادو کو جو ہے اٹھا کے پھینک مارا سورہ بقرہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیعاتین داخل نہیں ہو سکتے یہ یاد رکھیں جس کو بھی جنات کا مسئلہ ہے وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے بیسٹ اس ٹو ریسائٹ پڑھ سکتے لمبی ہے تو دو دن میں پڑھ لیں تین دن میں پڑھ لیں چار دن میں پڑھ لیں ڈیوائٹ کر لیں کہ میں تین پڑھوں گا کل آپ تین پڑھ لیچے کل یا ایک دن میں آپ تین دن پڑھ لیں ہم سب پڑھ لیتے ہیں تیک ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا تیسری چیز صبح اور شام کے اذکار مارننگ ایوننگ سپلیکیشن اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارا اذکار بتائے ہیں صبح اور شام کے وہ پڑھنا جو سکتے تین دفعہ صبح شام پڑھ لیں تو کوئی چیز تکلیف اور رقصان نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بہت سارا اذکار ہے وہ پڑھنا ہے اس طرح سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا حدیث باتے جو شخص گھر کے درازے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے جو بسم اللہ پڑھے کھانے سے پہلے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کوئی کھانا نہیں کھا سکتے اسی طرح سے وضو کی حالت میں رہنا ہر وقت انسان پاک رہے وضو کی حالت میں رہے یہ بھی جو چیز ہے یہ شیاطین اور اس کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے پھر اجوہ کھجور کا استعمال کرنا سات دانے صبح شہد میں شفا رکھی رہتا لنے زمزم میں شفا رکھی رہتا لنے اسی طرح سے جو بیسک دعائیں ہیں جیسے گھر سے نکلتے ہوئے کون سے دعا پڑھنا بسم اللہ توقع شیاطین کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ how can we mislead a person جس کو جو پروڑکٹڈ ہے ہدایت یافتہ ہے ہم اسے کیسے گمراہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو کافی وجہ دسپندے کیلئے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا گھر میں داخلوں نے کی دعا پڑھنا اللہ منی اسالوکل خیل المالوج و خیل مخرج بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھنا اپنی زندگی میں دعاوں کا استعمال واشنو میں جاتے سے پہلے کیا پڑھنا اللہ منی اعوذ دو بگا من الخبط والخبائس اس کا مطلب وہاں بتائے گا میل اور فیمل جنوں سے اور جنیوں سے یہ دعا کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے ہم تو کبھی مانگتے نہیں کپڑوں طرح سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے بسم اللہ پڑھنے سے ایک پردہ حیل ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہ کچھ مین چیزیں اپنی پرسنل ہیجینہ خیال اکھنا اگر انسان میں غسل واجب ہوگی تو اس کو پرولانگ مت کرنا فوراں سے غسل کر لینا اپنی پرسنل ہیجینہ خیال اکھنا اپنے جو ان انوانٹڈ جو بال ہوتے ہیں انسان کے ان کو مینٹین رکھنا صفائی سے طریقہ رکھنا آج کل تو اکثر لڑکوں سے بندہ کہے نماز پڑھو یا ہمارے زمانے میں بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیال میں تو پاک ہی نہیں ہوں میرے کپڑے پاک ہی نہیں ہیں تو جو شخص ہر وقت ہی ناپاک ہے اس پہ کیسے اور نمازیں بھی چھوڑا تو کیسے بچے گا وہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو بھی اللہ پہ توقع کرتا ہے وہ حفاظت میں ہے آخری ایک بریف سی جو میرا کو پہلے بھی ذکر کیا تھا سٹوری سنائے ختم کرتا ہوں دار ندوہ میں سب کٹھے ہوئے ابو جاہل ابو لہاب یہ سارے ابو سفیان یہ سارے بڑے بڑے کٹھے ہوئے انہیں کہا کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابلیس داخل ہوا ایک شیخ کی بزرگ کی فارم میں اور ان کو آنے دیا ڈیفرنڈ لوگوں نے ڈیفرنڈ مشورے دیئے تو اس نے کہا میں مشورے جاتے ہو لائے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے کیونکہ سب سے نفرت کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہیں کہاں ٹھیک ہے گریڈ سب قتل کرنے کیلئے آئے گھیرا کر لیا لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی حضرت علی کو کمرے میں لٹا کے نکلے سارے کھڑے میں ہیں قتل کرنے کیلئے اللہ کے نبی ہر ایک بندے کے پاس گئے مٹی اٹھا کے ان کے سر پر ڈالی مٹی اٹھا کے ان کے سر پر ڈالی اور پھر نکل کے چلے گئے اور کچھ دیر بعد ایک شخص آیا انہیں کہا تم لوگ کدھر کھڑے ہو انہیں کہ ہم انظار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نکلے تو ہم قتل کریں والی عبد و بیلا شہید کریں تو اس شخص نے کہا پاگل ہو تم بہن تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے اور جاتے ہوئے تم کہاں بیٹھے ہو اور جب وہ اندر شوق میں گئے تو دیکھا علی بینا بیتالے بیٹھے ہو اور کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں تو جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی ہو اس تو کوئی تکلیب ہی نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالی اس کے لئے کفایت کر جاتا ہے امپورٹنٹ بات کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ریلیشن مینٹین رکھیں نمازوں کی باقایتگی قرآن تلاوت کی باقایت کی سورہ فلق ناس لیکن میں نے کہا کہ بہت ساری دعاں سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب فلق اور ناس آئیں تو اللہ تعالی نے ہر دعا کو چھوڑ کے فلق ناس پڑھنا شروع کر دیا اپنے پروٹیکشن کے لئے اور حفاظت کے لئے کیونکہ ان کی جو 11 نوٹس تھی ان کے اس بالوں پر اور فلق اور ناس 11 آیات ہیں اس کے توڑ کے لئے تو فلق ناس کا ورد کرنا رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سونا الگرسی سورہ بخرا کی آخری دو آیات اگر انسان یہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے ورنہ بڑا مسئلہ ہے اور قرآن میں ترکیت ہے انہو لیسا لہو سلطان علی اللذین آمنوا وعلی ربی توقلون جنات اور شیاطین ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں تو اپنے رب پر ایمان اور توقل سب سے بڑی چیز دنیا کی تو یہ بیسک چیزیں ہیں بہت کچھ کونٹینٹ تھا لیکن ہم نے ایک گھنٹہ سوا گھنٹل میں جو کور کر سکے بارک اللہ لیوالکم فا قلتو ما قلت انتگو حسنت فا من اللہ و انتگو سییت فا من نفس و شیطان و السلام علیکم و رحمت و برکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ علیہ اللہ انتا استافرک و بلیک موسیقی 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 موسیقی